موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں شامی کباب جس کے لئے میں نے دو کلو چکن لیا ہے اور یہ وید بونز ہے اور آدھر کلو میں نے اس میں ڈال لیا ہے تو میں جو بھی پروپورشن ہے وہ میں بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے سپیشلی فرمائش آئیے کہ آپ نے یہ بنانی ہے اور پوری کونٹیٹی کے ساتھ پروپورشن کے ساتھ بنانی ہے اچھا دال میں نے دھو کے آپ گھنٹہ بگو لیں یا دو گھنٹے بگو لیں یا ایسے دھو کے ڈال دیں میں نے ایسے ہی دھو کے ڈال لی ہے اس میں گھر جی تین کلاس پانی ٹھیک ہے اس میں دو انچ کا ٹکڑا میں نے صاف کر کے ڈال دیا تھا ایک گھنڈا چھیل کے میں نے ثابت اس میں لیسن ڈال دیا تھا پانچ چیہری میچیں ڈال دی ہیں اور ایک میں میڈیوم سائز کا چھوٹا پیاز مطلب میں اس میں رفلی کٹ کے وہ بھی ڈال دوں گی ابھی میں اس کو گلاؤں گی دال کو اچھا جیسے ہی دال کر لی تو میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے چکن اور دال میں کبھی کٹھے بھی ڈال دیتی ہوں لیکن جو ایسے ہی بنتے ہیں اس میں بات میں ڈالا جاتا ہے چکن میں نے ڈال دیا بطن چینج کر دیا اب ڈال دیتے ہیں جی سپائسیز تین چمچ بھر کے میں نے کٹی بھی میچ کے ڈال دی ہیں ایک چمچ بھر کے میں نے ہلدی ڈال دی ہے اور نمک جو ہے میرے پاس کیونکہ لاہوری نمک ہے تو یہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے آپ اپنے صاحب سے دیکھ لیجئے گا اور گرام مسالہ میں نے ڈالا ہے سمجھلے کے ایک بڑا چمچ اس میں زیرہ بھی ہے اس میں کالے مچ دار چینی وغیرہ سب ہے تو میں نے وہ بھی اس میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا تو بس میں اس کو پانی خوشک ہونے تک اس کو پکاؤں گی جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے بطن میں نے چینج کر لیا تھا کیونکہ بطن چھوٹا پڑڑا تھا مجھے پانی جیسے ہی ڈرائے ہوا تھا میں نے اس کو ڈنڈے سے اسی پتیلے میں ہی میں نے اس کو اکثر میں اسی میں ہی کوٹ لیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ وہ الہیدہ سے کونڈی ڈنڈے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے کوٹ سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی کوٹ لیا تھا اچھا اب اس ٹیج پہ آپ نے نمک مچ وغیرہ چیک کر لینی ہے ایک باری آپ اس میں سپائسیز مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ میرے بالکل پرفیکٹ تھے ہم بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں کھاتے لیکن آپ ایڈجسٹ کر لیجے گا چک لیجے گا اس کے بعد میں نے اس میں ایک انڈا ڈالا ہے اور اس میں میں نے دھنیا ڈالا ہے اچھا جب کوٹتے ہیں نا تو ہڈیاں الگ سے ہو جاتی ہیں چکن الگ ہو جاتا ہے تھوڑا سو اس میں ٹائم لگتا ہے ٹائم ٹیکنگ وہ ہے چیز لیکن بڑے مزے کی کباب بنتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ چوپر میں کرتے ہیں اس کو چاپ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ملیدہ سا ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں آتا شامی کباب ہو گئے جی ریڈی میرے اور یہ میں نے رات کو ہی بنا کے رکھ لیتے ہیں کافی سارے دو کلوں میں بہت سارے ماشاءاللہ سے چار درجان تو آرام سے بن جاتے ہیں بس میں اس کو فریز کرنے کے لیے رکھتوں گی اور میں نے اس کو تین چار گھنٹے کے لیے رکھا تھا پھر میں نے اس کو زپلوک بیگ میں ڈال کے رکھ لیا تھا موسیقی موسیقی یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ اور سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں آج میٹھا کیونکہ آج میٹھے کا بہت لکھا رہا تھا کافی دنوں سے بنایا بھی نہیں تھا تو آج میں بنا رہی ہوں ٹری ملک کیک جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے جس کے لیے میں نے ایک کپ لے لیا جی میدہ اور میدہ میں میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ان دونوں کو سب سے پہلے میں چھان لوں گی موسیقی اور یہاں پہ میں کیمرہ آن کرنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو میں یہاں پہ پانچ انڈے میں نے ڈال دیا تھے بول میں اور آدھا چمچ میں نے چینی ڈال کے اور اس میں ونیرہ ایسنس ایک چھوٹا چمچ ڈال کے ان کو میں اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں کیونکہ چینی میں میں نے نارمل والی ڈالی ہے میں نے کیسٹر شگر یا گراؤنڈ شگر نہیں ڈالی تو میں نے ایسے نارمل والی ڈالی ہے تو ہو جاتی ہے اس میں پھر میں نے ہاف کپ آئل بھی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی پانچ انڈے ہاف کپ آئل ہاف کپ چینی اور بنیلہ ایسنس میں نے ڈالا ایک چھوٹا چمچ اس کے بعد میں جو چھان کے رکھے ہوئے تھے میدہ اور بیکنگ پاورڈر اس کو میں تین تین پورشن میں کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی اور ان کو مکس کر لوں گی ریسی بھی میں نے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے تاکہ میں بھی کوئی انگریڈینٹ بھول نہ جاؤں اچھا میں نے یہ والی ڈیش لے لی ہے پائرکس کی اس میں میں بیک بھی کروں گی اور اسی میں سب بھی کروں گی ٹھیک ہے اس کو میں نے ہلکا سا گریس کر لیا تھا اس کے بعد میں اس میں سارا مکسٹر ڈال دوں گی اور اس کو میں بیک کر لوں گی آدھے گھنٹے کے لیے اچھا اس کے اوپر اب ہم نے جو مکسٹر ڈالنا ہے وہ میں بنا لیتی ہوں میں نے اس میں نورمل ملک لے لیا ہے ایک کپ اور ایک کپ اس میں چل جائے گا کنڈینس ملک اور ایک کپ اس میں کریم کی چل جائے گی یہ آلموسٹ ایک ایک پیکٹ لگا تھا کریم کا بھی پیکٹ لگا تھا اور اس کا بھی پورا کھین لگا تھا چھوٹے والا کھین جو ہوتا ہے کنڈینس ملک کا یہ پورا لگا تھا یہ ہم نے اوپر ایڈ کرنا ہے سارا ٹھیک ہے اس کو میں اچھا طرح سے بیٹ کر لوں گی تاکہ اچھا طرح سے مکس ہو جائے اس میں باقی چینی وغیرہ اور کچھ بھی نہیں جائے گا تین چیزیں جائیں گی ایک کپ سادھے والا ملک جو ہوتا ہے دودھ سادھے والا اور ایک کپ کنڈینس ملک ایک کپ کریم سادھے والا ملک جو ہوتا ہے اچھا یہ کیک میرا بیک ہو گیا تھا کیک چیک کرنے کے طریقہ یہی ہے کہ ہم کچھ بھی نائف یا فوک ڈالتے ہیں تو گیلا نکلے تو مطلب کچھا ہے تو میرا ٹھیک نکل آیا تھا تو میں نے اس کو نکال لیا اپنی کیک کو اس کے بعد اس کو تھنڈا کیا اچھی طرح سے اس کو پرک کر رہی ہوں پرک کر کے پرک اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ یہ سارا جو لکوڈ ہے یہ اس کے اوپر جائے گا اور یہ پورا کا پورا سوک کر جائے گا لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا کم سے کم پانچ چھ گھنٹے لگتے ہیں تب یہ جا کے سیٹ ہوتا ہے اس لئے آرٹ تو میں اس کی فائنل شکل نہیں دکھاؤں گی وہ میں اگلے ولوک میں دکھاؤں گی کیونکہ پھر ولوک لیٹ ہو جاتا تو اس لئے میں اس کی شکل آپ کو بعد میں دکھاؤں گی سارا میں نے پور کر دیا تھا مکسٹر اور اس کو میں نے بند کر کے فریش میں رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے یہ لکوڈ جو ہے وہ سارا پی کے اور جو سپنج ہے ہمارا وہ اچھے سے پھول جائے ٹری میل کیک جو ہے نا میں نے ایک تفہہ کھایا تھا ہمارے یہاں پہ ہے مجھے جگہ نہیں یاد تو میرے ہسپن کو بڑا پسند ہے اور آج کھانے میں میں کیا بنا رہی ہوں آج ٹپکل کھانا بنا رہی ہوں جی آج میں بناوں گی پلاؤ مٹر اور چکن والا پلاؤ بناوں گی اور کچھ باسمتی میں بنا رہی ہوں اور یہ میں اسے لے کر آئی تھی میٹروں سے میں نے کہا ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسے نکلتے ہیں تو وہ اچھے نکلے تھے ایسا ہی تھے بہت اچھے بھی نہیں تھے اور بہت برے بھی نہیں تھے ٹھیک تھے تو چاہل میں پھر گو رہی ہوں اس کے بعد میں آلو گوشت بھی بناوں گی تو آج صحیح سے ٹپکل بھالا جو کھانا ہوتا ہے آج وہ بناوں گی اور شامی کباب تو میں نے ویسے ہی رات میں بنا کر رکھ لئے تھے تو جمعہ اس لحاظ سے تھوڑا سا سپیشل ہوتا ہے کیونکہ ہسپنڈ میرے دوپہر میں گھر ہوتے ہیں ورنہ تو گھر ہوتے ہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو میں نہیں آتے تو شاید وہ نہیں ہوتے لیکن وہ گھر ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ رات کو میں ویڈیو نہیں بناتی زیادہ تھا دن میں میری ویڈیو شوٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس لیے وہ کم کم ہوتے ہیں تو دن میں جوہنا جمعہ ورے دن وہ گھر پہ ہوتے ہیں اور گوشت کو میں نے بھون لیا تھا اس کے بعد میں اس میں علو ڈال رہی ہوں دوسری طرف سے چابلوں کی بھی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ جمعہ کے فوراں بعد ہی میں کھانا پھر انشاءاللہ لگا دوں گے اور پلاو بنا رہی ہوں پلاو میں میں ایک کام ضرور کرتی ہوں کہ کٹی ہوئی سبس میچیں جو ہیں وہ ضرور ایڈ کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا پلاو کی ریسپی نہیں دی کیونکہ پلاو تو سب کو بنانا آتا ہے اور کئی بار میں نے بنایا ہے تو پلاو تو آپ کو آتا ہی ہوگا اس لیے پلاو کی ریسپی نہیں دی اگر آپ کو اسپیشلی چاہیے اور مجھے زیادہ ریکویسٹ آئیں تو پھر انشاءاللہ میں ضرور اس میں آٹ کروں گی پیشتی ہے پیشتی ہے اور ہزبن میرے آ چکے تھے منال کو لے کر اس کی چھٹی تھی تو بس شام پر چاول جو ہیں وہ بھی ریڈی ہے سالن بھی ریڈی ہے اور میں شامی کباب جانا وہ بھی ساتھ میں فرائر کرلوں گی جلدی سے اور کھانا لگا دوں گی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے منال کو بھی کیونکہ سکول سے بھی آئی ہے اور اس کے اگزیمز بھی جو ہے نا ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی ہے تو یہ بھی ایک ٹنشن ہوتی ہے بچوں کی کہ بچوں کے اگزیمز ہیں تو ماں بھی بند جاتی ہے کیونکہ پ بہت ٹنشن ہو جاتی ہے جب تک اس کے اگزیمز ہو نہیں جاتے مجھے سانس نہیں آتی ہے تو بس چاول کو دم آ چکا ہے اور چاول اچھے بنے تھے کھلے کھلے بنے تھے اور بس یہ ہوتا ہے کہ چاول کھلے کھلے بن جائے تو بس ٹنشن دور ہو جاتی ہے تو بس پلاؤ جو ہے وہ میرا ریڈی ہے موسیقی کھانا جی میں نے یہاں پہ لگا دیا تھا اور کھانا بہت ہی مزے کفانا تھا سب نے تعریف کی تھی تو آپ سے جاؤں گے میں اجازت انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی بائی بائی موسیقی